السلام علیکم دوستو کیا شین واتسن نے پاکستان کرکڑ بورٹ کی مہینہ ایک کروڑ روپے کی آفر کو کیا ریجیکٹ کر دیا ہے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہی ہے کہ کیا شین واتسن کی جو ایک کروڑ روپے کی آفر پاکستان کرکڑ بورٹ نے ان کو کی تھی اس پر فائنری ان کا ریسپونڈ آیا ہے کیا کہنا ہے شیئر وانسن کا ایک کروڑ روپے کی اس پاکستان کرکن ووٹ کی ہے پاڈریک کو لے کے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتا ہے پشاور ظلمی اسلام آباد جونائٹڈ کے اس میچ کی کیا تھگڑا میچ ہوا لیکن پشاور ظلمی نو مرتبہ پی ایس ایل کے پلی آف میں پہنچیا اور اس مرتبہ تو دو چانس تھے اس کے پاس دو چانس دونوں چانس انہوں نے گوائے ہیں کیوں گوائے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ان کے ڈروفٹ کے اندر آتا ہے یار یہ ڈروفٹ کے اندر آپ کو بات آ دوں تو یہ ڈروفٹ میں کوئی بولر پک نہیں کرتے کوئی بڑا نام پک نہیں کرتے یہ انہوں نے پک کیا ڈروفٹ میں سپلیمنٹری کٹیگری کے اندر لونگی نگیڑی کو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بڑا نام بولنگ کے اندر موجود نہیں ہے لوگ بابا راسم کی کپتانی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جناب ناک اوٹ سٹیجز میں آکے اس کی کپتانی کولیپس کر جاتی ہے یار کولیپس کیا کرے گی اس کی کپتانی اس کی کپتانی میں کیا مسئلہ ہے اس کے بولر ریسپونڈ نہیں نہیں کر رہے 185 اس پیچ کے اوپر ڈیفینڈ ہو سکتا تھا ارلی آنج اس طریقے سے سائم عیوب نے وکٹس دلائیں کیا ایکسائٹنگ ٹیلنٹ ہے اور کیا زبردست ٹیلنٹ ہے پاکستان کا اس ٹیلنٹ کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے آپ کو یہ ویسٹ آف ٹائم ہوگا اگر اس نے اپنا اس ٹیلنٹ کو ضائع کیا تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بہت برا سائن ہوگا لیکن آپ کو ایک چیز بائیدہ دوں ایک بڑا نام آپ کو پشابر ظلمی کی پلائنگ 11 میں ایزا بولر نظر نہیں آئے گا بابا راسم کی کپتانی کو کیا ہم بیٹ کی کریٹیسائز کرے بنتا ہی نہیں ہے اس کے بولر ریسپونڈ نہیں کر رہے مہران ممتاز کو دیکھ لے موہ میں چوکے کھائے جا رہے ہیں پھلٹ آس بالوں پر خورم شیزاد چوکے کھائے جا رہے ہیں دو ٹھوٹ مالے کرتا ہے تیسرا موہ میں بال کرتا ہے حیدر علی نے کیا بیٹنگ کیا یہ ماد وصیب نے کیا بیٹنگ کیا نائنٹی ون پر پانچ کھلاری آؤٹ ہو گئے تھے اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیکن اس کے بعد جو چارج کیا کیا چارج کیا حیدر علی نے باون رنس کی کیا ناقابل شکاستی نہیں کھلی اور ماد وصیب اتنا کام اتنا کول اتنا ریلیکسنگ موڈ کے اندر اور کیا بیٹنگ کیا اس نے چھکے پراپر چھکے بھی مارے ہیں چوکے بھی مارے ہیں لیکن اس کی ایننگ میں آپ کو ٹیمپرمنٹ نظر آئے گا اس کی ایننگ میں اس کی نظر آ رہی تھی اتنا کام حالانکہ پریشر ان کے اوپر آیا ہوتا ہے اسلام آباد کے اوپر پریشر تھا لیکن اس پریشر کو ایبزورف کر کے جس طریقے کی اماد وصیب نے ایننگ کے لیے آپ پاکستان کو ریپریسنٹ اس کو کرنا چاہیے آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ واپس لینے پڑے گی یہ ہو گئی اماد وصیب ہو گئے امیر ہو گئے ان سب کو پاکستان کے لیے آنا پڑے گا لیکوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا نام پاکستان کی کرکٹ سے پاکستان ٹیم سے ہی اوپر جا سکتا ہے آج آپ دیکھ رہو بابر آزم کے نارے دنیا بھر میں لگائے جاتے ہیں کیوں سب سے بڑی وجہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے اور کیا کارنامہ اس نے کیا ہے سات سو سے چے سو سے زائد رنز اس پی ایس ایل میں وہ کر سکتا تھا لیکن آخری میچ اس کو نہ ملا پانسو سے زائد رن وہ کر گیا اس پی ایس ایل میں لیکن کیا آپ کرٹیسائز کرو گے بابر کی کپتانی کو اس کے بولر ہی ریسپونڈ نہیں کرتے آپ ایسا کرو تمام کے تمام بولرز کی لیسٹ اٹھاو پی ایس ایل کے اندر سب سے جو کمزور بولنگ لائن اپ ہے وہ پشاور سلمی کے باس کوئٹہ کے باس آمیر موجود تھے سینئر اس کے علاوہ عبرار احمد موجود تھے عثمان تاریخ موجود تھے اس کے علاوہ عاقیل حسین نائبول کے ساتھ بولر موجود تھے اسی طریقے سے اسلام آباد میں آجاؤ نصیب شاہ شداب خان خود ہے عماد وسیم ہے اس کے علاوہ اگر لہور کلندر میں آجاؤ شاہد شاہ افریدی حار سرعوف زمان خان اسی طریقے سے ملتان سلطانس کو بھی کہہ سکتے ہو کہ ان کا جو بولنگ ہے وہ بھی تھوڑا بھیک ہے لیکن اس کے براس ان کے پاس سینئر اسامہ میر موجود ہے عباس افریدی ان کے پاس موجود ہے پشاور ظلمی کوئی بھی اتنا تگڑا بولر موجود نہیں نبین اللہ کتنی مار کھاتے ٹی ٹوٹی میں جب کے ساتھ آمیر جو آپ آل راونڈر ہے جناب آمیر جمال صاحب کتنی مار کھاتے خورم شہزاد ہوگئے میران ملتاز پریشر ڈیویلپ ہوا ہوا ہے اس کے باوجود جا کے مو پہ چوکے کھائے جا رہے ہیں مو پہ چوکے کھائے جا رہے ہیں اس سے شاید ببختی ٹیم اس پی ایس ایل میں نہیں تھی پشاور ظلمی جتنی فیوریٹ تھی بابا رازم کی محنت تھی جتنی محنت شاہ مایود کی تھی سب کی محنت پر ان لوگوں نے ان کے بولس نے خواہ سو روپے پانی پھیرا خیر اس کے علاوہ بات کرتا رہوں شین ووٹسن کی تو فائنلی جناب ان کا ریسپونڈ آیا اور تنگڑا ریسپونڈ آیا ان کا کہنا ہے کہ میں فیملی سے مشورہ کر لیا پاکستان کرکٹ بوٹ کی ایک کروڑ روپے کی بڑی آفر کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہ میں پاکستان ٹیم کی کوچنگ نہیں کروں گا یہ کہنا ہے شین ووٹسن کا خیر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے